ہیلو فرنس آج سے ہم اللبی کے سبجیکٹس کے متعلق لاکھے جو مختلف موضوعات ہیں مختلف سبجیکٹس ہیں ان متعلق لیکچرز بنانے کی سیریز کا آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے ہم کانٹریکٹ ایکٹ کے سبجیکٹ پر ویڈیوز ریکارڈ کریں گے اور آج ہم پہلی کس پہلا ویڈیو پہلا لیکچر کانٹریکٹ ایکٹ کے متعلق ریکارڈ کر رہے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کا جو کتاب ہے اس میں جو سیکشنز موجود ہیں وہ ہم فرسٹ سیکشن سے لے کر لاسٹ سیکشن تک کور کریں گے لیکن اس سے پہلے کوئی چار یا پانچ لیکچرز ہوں گے جو کہ انٹروڈکشنری ہوں گے اور ابتداء میں ہم چار پانچ لیکچر کریں گے اس کے بعد ہم پھر سیکشن ون سے لے کر باقاعدہ بک کی نسبت سے چلیں گے اور سارا جو کورس ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا وہ کور کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس سیریز میں چیزوں کو جتنا ہو سکے جنرلائز کریں اور وہ لوگ جن کا تعلق لا سے نہیں ہے اگر وہ لا کے سبجکس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس بات چیز سے مستفیز ہو سکیں اور لا کے بارے میں بنیادی باتیں اس لیکچر میں سے جان سکیں تو ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ سے کانٹریکٹ ایکٹ کا جو سبجکٹ ہے اس متعلق جاننے سے پہلے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کانٹریکٹ لفظ کے بارے میں ہم جانیں کانٹریکٹ جو وارڈ ہے وہ کانٹریکٹ چوہس وارڈ سے نکلا ہے کانٹریکٹ چوہس ایک لیٹن وارڈ ہے جس کی معنی ہے تو ورک آن کانٹریکٹ کانٹریکٹ کا جو سارا لا ہے یا کانٹریکٹ ایکٹ کا جو سارا اگریمنٹ ہے وہ ایک ہی پرنسیپل پر چلتا ہے ایک ہی رول پر چلتا ہے اور وہ رول ہے پیکٹا سیکٹ سرونڈا پیکٹا سیکٹ سرونڈا کا مطلب ہے اگریمنٹ تو بی کیپٹ اگریمنٹ تو بی کیپٹ یعنی وہ وعدہ وہ اگریمنٹ جو کی گئی ہے وہ اگریمنٹ جس مطلق معایدہ کیا گیا ہے اس کو پرفارم کرنا چاہیے کانٹریکٹ ایکٹ اس ہی اصول پر چلتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا جو ایکٹ ہے جو لا ہے وہ فسٹ سپٹمبر 1872 کو بنایا گیا تھا یعنی کانٹریکٹ ایکٹ جو آج ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے یہ پری پارٹیشن بٹوارے سے پہلے بنایا گیا تھا فسٹ سپٹمبر 1872 کو یہ لا فورس میں آیا تھا اور آج تک پاکستان اور ہندوستان میں یہی لا جو ہے یہ فورس میں ہے کانٹریکٹ ایکٹ بنیادی طور پر ٹریڈرز اور مرچنٹس کے بارے میں ہے ٹریڈرز کس طرح آپس میں معایدے کریں اور مرچنٹس جو ہیں جو واپاری طبقہ ہے وہ کس طرح ایک دوسرے سے معایدہ کریں ان کی ٹرمٹس ان کنڈیشنز کیا ہیں وہ کس اصول اور کس قانون کے تحت آپس میں معایدہ کر سکتے ہیں اس متعلق کانٹریکٹ ایکٹ ڈیل کرتا ہے کانٹریکٹ ایک سیویلہ ہے لا کے بنیادی طور پر دو پارٹس ہوتے ہیں لا کو بیسیکلی دو پارٹس میں کلاسی فائی کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے سیویلہ دوسرا ہوتا ہے کرمنال لا کرمنال لا جو ہوتا ہے وہ آفنسز کے متعلق ہوتا ہے جتنے بھی جرائم ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے اور کرمنال لا میں جو چیز ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے متعلق اور اس بندے کے متعلق ہوتی ہے جس نے وہ جرم کیا ہے یعنی اگر کسی بندے نے کوئی مرڈر کیا ہے تو اس کو وہ بندہ سزا نہیں دے گا جس کا اس نے مرڈر کیا ہے بلکہ اس کو سزا اسٹیٹ دے گی یعنی کرمنال لا جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ اور اکیوز کے درمیان ہوتا ہے جبکہ سیویل لا جو ہوتا ہے وہ دونوں فریقین کے متعلق ہوتا ہے یعنی اگر ایک بندے نے کسی بندے کی ملکت پر قوضہ کر لیا ہے تو اسٹیٹ یا کوڈ جو فیصلہ کرے گی وہ اس بندے کو کمپنسیشن دے گی جس بندے کے ساتھ غلط کیا گیا یعنی سویل لا جو ہوتا ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے ایک پارٹی جس نے غلط کیا ہے وہ دوسری پارٹی کو کمپنسیشن دیتی ہے کانٹرکٹ ایکٹ جب بنا تھا یعنی یہ بات کلیر کرنی چاہیے سب سے پہلے کانٹرکٹ ایکٹ جو ہے وہ سویل لا ہے کانٹرکٹ ایکٹ جب بنا تھا 1872 میں تو کانٹرکٹ ایکٹ میں دو سو چھاسٹ ٹو ہنڈرے سکسٹی سکشن سے اور 11 چپٹرز تھے لیکن پھر 1932 میں دو چپٹرز جو تھے وہ کانٹرکٹ ایکٹ سے نکالے گئے پہلا چپٹر جو ہے وہ ہے سیلز آف گوڈز کے مطلق اور دوسرا جو چپٹر ہے 11 چپٹر وہ پارٹنرشپ ایکٹ ہے اور وہ بھی دونوں سیلز آف گوڈز اور پارٹنرشپ ایکٹ یہ شروعات میں کانٹرکٹ ایکٹ کا حصہ تھے لیکن 1932 میں یہ دونوں اسے کانٹرکٹ ایکٹ سے الگ کیے گئے فرسٹ سکشن سے لے کر 75 سکشن تک جنرل کانٹرکٹس کے مطلق ہم پڑیں گے اور پھر 76 سے لے کر 123 تک سیلز آف گوڈز کا سبجک تھا جو اب کانٹرکٹ سے الگ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد 124 سے لے کر 147 تک انڈیمنٹی اور گیرنٹی کے کانٹرکٹس ہیں اس کے بعد 148 سے لے کر 148 سے لے کر 181 تک جو کانٹرکٹ ہیں وہ بیلمنٹ اور پلیج کے مطلق ہیں اور اس کے بعد 182 سے لے کر 238 تک جو سکشن ہے وہ ایجنسی کے مطلق ہیں اور شروعات میں جب کانٹرکٹ ایکٹ بنا تھا تو 239 سے لے کر 266 تک جو سکشن سے وہ بھی کانٹرکٹ ایکٹ کا پار تھے اب وہ پارٹنرشپ ایکٹ کہلاتا ہے اور کانٹرکٹ ایکٹ سے الگ ہے یعنی اب کانٹرکٹ ایکٹ میں 238 سکشن ہے پہلا جو حصہ ہے 1 سکشن سے لے کر 75 تک وہ جنرل کانٹرکٹس کے مطلق ہیں 123 تک وہ سیلز آف گھڑکا ہے اور اس کے بعد 24 سے لے کر آگے جو سکشن سے وہ اسپیشل کانٹرکٹس کے مطلق ہیں یہ تھی کچھ بنیادی باتیں کانٹرکٹ کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کہ کانٹرکٹ کے اسینشلز کیا ہیں جو کانٹرکٹ بنتا ہے معایدہ بنتا ہے اس کے لیے اسینشل چیزیں کونسی ہوتی ہیں جانے وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کونسی باتیں ہیں جو کانٹرکٹ کانٹرکٹ کو بنانے کے لیے لازمی ہے اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی کانٹرکٹ نہیں بن سکتا کانٹرکٹ کے اسینشلز کیا ہیں وہ لازمی اجزہ کیا ہیں جن کے بغیر کانٹرکٹ نہیں بن سکتا آج کے اس ویڈیو میں ہم اس متعلق بات کریں گے پہلا جو سب سے پہلا جو اسینشل ہے وہ یہ ہے کہ کانٹرکٹ میں دو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے کم از کم یعنی ایٹ لیسٹ اگر دو پارٹیز ہیں تو کانٹرکٹ بن سکتا ہے اگر صرف ایک پارٹی ہے تو کانٹرکٹ نہیں بن سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ کانٹرکٹ میں آفر اور ایکسپٹنس کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی آفر شو کرے گی ایک پارٹی دوسری کو کہے گی کہ میں اپنی کار سیل کرنا چاہتی اور جو دوسرا بند آئے وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کار خریدنا چاہتا ہوں یعنی کانٹرکٹ میں دو پارٹیز ہوں گی اور آفر اور ایکسپٹنس ہوں گی ایک پارٹی آفر کرے گی اور دوسری اس کو ایکسپٹ کرے گی دوسرا جو اسنشل ہے کانٹرکٹ کا وہ ہے انٹینشن تو کریئیٹ لیگل آب لیگیشن اگر انٹینشن تو کریئیٹ لیگل آب لیگیشن نہیں ہے تو کانٹرکٹ نہیں بن سکتا بہت سے اس سے کانٹرکٹ ہوتے ہیں جس میں انٹینشن تو کریئیٹ لیگل آب لیگیشن نہیں ہوتا صرف سوشل اگریمنٹ ہوتی ہے یعنی بہت سی بار ہم ایک دوسرے سے ویجنگ لگاتے ہیں ہم سوشل اگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جیت گیا تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اگر پاکستان میں چھار گیا تو آپ مجھے اتنے پیسے دینا یہ جو اگریمنٹ ہیں اس میں کوئی بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لیگل آب لیگیشن کریں گے یعنی اگر ہمارا یہ کانٹرکٹ فلفل نہیں ہوا تو ہم کوڈ تک جائیں گے اسی کوئی بات جو ہے وہ کرنے کا ہم ارادہ نہیں رکھتے تو اس کو ہم سوشل اگریمنٹ کہتے ہیں یعنی اگر کوئی پیرینٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ اگر تم فسٹ آئے پیپر میں تو میں آپ کو اتنی رکم دوں گا اور اگر وہ بچہ فسٹ آتا ہے اور اس کا فادر اس کو وہ رکم نہیں دیتا تو وہ بچہ کوڑ تک نہیں جا سکتا کیونکہ اس کانٹرکٹ میں اس اگریمنٹ میں ہم اس کو کانٹرکٹ نہیں کہا سکتے اس اگریمنٹ میں انٹینشن ٹو کریئیٹ لیگل آبلیگیشن نہیں ہے صرف اور صرف یہ سوشل اگریمنٹ یعنی کانٹرکٹ کے لیے لیگل آبلیگیشن کو کریئیٹ کرنا بہت ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ کانٹرکٹ میں کنسیڈرشن کا ہونا ضروری ہے یعنی معاوضے کا ہونا ضروری اگر کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو ایسے ہی کوئی چیز دے دیتی ہے اگر میں اپنے بھائی کو اپنی موبائل دے دیتا ہوں اور اس سے بدلے میں کچھ نہیں لیتا تو یہ کانٹرکٹ نہیں ہوا کانٹرکٹ میں کنسیڈرشن کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک پارٹی دوسری کے لیے کچھ کرے گی اور دوسری پارٹی بدلے میں اس پارٹی کو کچھ دے گی یعنی کنسیڈرشن کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی عمل ایسے ہی بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی کنسیڈرشن کے کیا جاتا ہے تو وہ کانٹرکٹ نہیں ہوگا کانٹرکٹ میں جو مختلف پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کرتی ہے ایک پارٹی کار بیچتی ہے تو دوسری اس پارٹی کو رکم دیتی ہے یعنی کنسیڈرشن کا ہونا کانٹرکٹ میں ضروری ہے کنسیڈرشن کانٹرکٹ کا جو ہے اسنشل ایلیمنٹ ہے لیکن یہ بات اگر میری موبائل جو ہے وہ 50 thousand کی ہے اور میں وہ موبائل اپنے دوست کو دو تھاؤزن میں دے دیتا ہوں تو اس پر کوئی objection نہیں ہوگا یعنی کنسیڈرشن ہونی چاہیے کنسیڈرشن ایڈیوکیٹ ہو یا ایڈیوکیٹ ہو اگر آپ پچاس ہزار کی چیز دو مناسب ہو یا نام مناسب چوتھی چیز جو ہے کنٹرکٹ کو کرنے کے لیے وہ ہے کپیسٹی تو انٹر انٹو کانٹرکٹ یعنی جو پارٹیز کانٹرکٹ کر رہی ہیں ان کے پاس کپیسٹی ہو یعنی جو بندہ کانٹرکٹ کر رہا ہو وہ ایج میں میجر ہو اس کی ایج جو ہے وہ ایسا بندہ جو ساؤنڈ مائن نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ پہ چلتا ہے جو پاگل ہے جس کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے وہ کانٹرکٹ نہیں کر سکتا اور وہ بندہ جس کی ایج ایٹین سے بلو ہے وہ بھی کانٹرکٹ نہیں کر سکتا اور ایسا بندہ جس کو کو نے ڈس کولی فائ کی آئے وہ بھی کانٹرکٹ نہیں کر سکتا یعنی capacity to enter into کانٹرکٹ ضروری ہے یعنی parties جو کانٹرکٹ کرتی ہے وہ کامپیٹن ہونی چاہیے میجر ہونی چاہیے اور ساؤنڈ مائن ہونی چاہیے کولی فائیڈ ہونی چاہیے پانج چیز یہ اگر کوئی دوسرا بندہ اس بندے سے زبردستی وہ موبائل لیتا ہے اس کو کورجن کرتا ہے فورس فل کرتا ہے اس بندے کو فورس فلی کوئی چیز لیتا ہے یا انڈیو انفلوینس کرتا ہے زبردستی کوئی چیز کسی سے لیتا ہے اس پر پریشر کریٹ کرتا ہے گن پوائنٹ پر اس سے موبائل لیتا ہے تو یہ کانٹرکٹ یہ نہیں ہوگا کانٹرکٹ کے لئے کنسرن کا فری ہونا ضروری ہے چھتی چیز یہ ہے کانٹرکٹ میں آبجیکٹ اور کنسیڈریشن کا لیگل ہونا ضروری ہے آپ جو آبجیکٹ ہے آپ کانٹرکٹ کا وہ لیگل ہونا چاہیے وہ اللیگل نہیں ہونا چاہیے اور کنسیڈریشن بھی لیگل ہونی جو آبجیکٹ ہے کانٹرکٹ کا یا کنسیڈریشن جو ہے وہ اس کانٹرکٹ میں اللیگل ہے اس لیے یہ کانٹرکٹ نہیں بنے گا کانٹرکٹ کے ایسنشل ایلیمنٹ میں یہ بات بھی ہے کہ آبجیکٹ اور کنسیڈریشن دونوں جو ہیں وہ لیگل ہونی چاہیے ساتھوی بات یہ ہے کہ کپیسٹی ٹو پرفارمنس ہونی چاہیے یعنی ایسا کانٹرکٹ ہونا چاہیے جس کو پرفارمنس کیا جا سکتا ایسا کانٹرکٹ جس کو پرفارمنس نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بندہ دوسرے بندے سے کانٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دو میں فیلام بندے کو جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر دوں گا یا میں کوئی ایسی چیز کر دوں گا جس کو اکل تسلیم نہیں کرتا میں چاند تار توڑ کے لئے لاؤں گا یہ جو بات ہے یہ پرفارمنس ہو سکتی یعنی کپیسٹی ٹو پرفارمنس ہونی چاہیے کانٹرکٹ ایسا ہونا چاہیے سمپولی جس کو پرفارمنس کیا جا سکے ایسا کانٹرک جس کو پرفارمنس کیا جا سکتا وہ قابل قبول نہیں آٹھویں چیز جو ہے اس کو کہتے کانسنسس ایڈ ایڈم یعنی پارٹیز کا میٹنگ آف مائنڈ ہونا چاہیے اگر میں کسی بندے کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی کار سیل کروں گا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو محران کار اپنی دے رہا ہوں لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو کرولا کار دوں گا یعنی ادھر ہمارا میٹنگ آف مائنڈ نہیں ہے یعنی جس چیز کے متعلق کانٹرکٹ ہو رہا ہے اس چیز جس پہ سودا ہو رہا ہے جس پہ کانٹرکٹ ہو رہا ہے اس چیز کے متعلق دونوں پارٹیز کو کنفیزن نہیں ہونا چاہیے کلیر ہونی چاہیے بات اور اس کے بعد ہے کہ وہ کانٹرکٹ جو ایکسپریس لی وائیڈ ہے یعنی کانون میں کسی کانٹرکٹ کے مطلق کہا کانٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا تو کانٹرکٹ جو ہے وہ وائیڈ نہیں ہوگا فارن اس کانٹرکٹ میں آگے جا پڑھیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ ویجرن کا جو کانٹرکٹ ہے وہ وائیڈ ہے یعنی ہم جو جو لگاتے ہیں یہ جو کانٹرکٹ ہے یہ وائیڈ ہے ایسا کانٹرکٹ جو ہے وہ ہم پرفارم نہیں کر سکتے اور آخری تین جو ایلیمنٹ ہے اسنشل ایلیمنٹ کانٹرکٹ کا وہ ہے کہ لیگل فارملٹیز کو فلفل کرنا چاہیے یعنی اگر کسی کانٹرکٹ میں یہ بات ضروری ہے کہ یہ کانٹرکٹ ریٹن میں ہونا چاہیے اگر کسی میں ویٹنیسز ہونی چاہیے تو وہ جو لیگل فارملٹیز ہیں وہ ضرور پوری کرنی ہے اگر وہ لیگل فارملٹیز پوری نہیں ہوں گی تو کانٹرکٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا وہ کانٹرکٹ وائیڈ ہو جائے گا یہ تھی کچھ بنیادی باتیں جو ایلیمنٹ تھے کانٹرکٹ کے اگلی ویڈیو میں ہم کانٹرکٹ کے کائنڈ کو پڑھیں گے اور پھر ہم کنسی لیشن اور دوسرے موضوعات پر ویڈیوز بنائیں گے